شازو لحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں قسمتی کی بات ہے کہ وہ باب بیٹا پرائیویٹ لیمٹیڈ کہ جو ایک ملزم اور مجرم کی احسیت سے زمانت پر باہر آئے ہوئے ہیں وہ وزیر آزم اور وزیر آلہ کا جو ہے وہ خواب دیکھنے لگے ہوئے ہیں اور جو وزیر آزم کا خواب دیکھ رہے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا گناہ شرف میں نے کل پریس کانفرس کر کے رمضان شوگر مل کے دس ملازمین کی تنخواہیں اور ان کے ایک آنے والے اربوں اور پیج جو ہے وہ اس کی میں نے تفصیل رکھی تھی تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے اس پاکستان کے اندر کہ یہ کریمنل خاندان یہ جرائم پیشہ خاندان یہ اوپر جناب وزیر آزم اور نیچے وزیر آلہ کا خواب دیکھنے لگے ہوئے ہیں لیکن میں تھوڑی سی ٹیکنیکلی ایک مٹ ایک مٹ ایک مٹ نہ ہے تھوڑی سی یہ کتنی شرم کی بات ہے بات تو کرنے ذرا ابھی بات تو کرنے ذرا وہ میں کرتا ہوں بات نا کرتا ہوں ابھی میں حکومت میں نہیں ہونا ابھی میں حکومت میں نہیں ہونا ابھی آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے میں حکومت میں ہوتا میں ابھی اسی وقت کہتا ابھی بات کمپلیٹ کرلو پھر اس کے بعد اچھا ابھی ٹیکنیکل پوزیشن میں آپ کے سامنے رکھ دوں پنجاب سمبلی کے اندر تین سو اکتر ووٹ ہے ون ایٹی سکس پہلی ٹرن کے اندر چاہے ایک کینڈیڈیٹ ہوگا تب بھی چاہے دو کینڈیڈیٹ ہوں گے تب بھی چاہے تین کینڈیڈیٹ ہوں گے تب بھی چاہے دس کینڈیڈیٹ ہوں گے تب بھی ون ایٹی سکس جس نے پہلی ٹرن کے اندر لیے وہ وزیراعلا بنے گا اگر پہلی ٹرن کے اندر جو پولنگ ہوگی کوئی وان ایٹی سکس نہ لے سکا پھر دوبارہ سے جو ہے وہ پولنگ ہوگی اس پولنگ میں جو ٹاپ کے ٹو ہوں گے ان کا مقابلہ ہوگا اور اس مقابلے کے اندر جو اویلیبل اسمبلی کے اندر میمبرز ہوں گے ان سے ایک ووٹ سے بھی اگر کوئی جیت گیا تو وہ جیت جائے گا لیکن میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہوں جو ریالیٹی کے اوپر مبنی ہے انشاءاللہ چودری پرویز لائی صاحب پہلی ٹرم کے اندر ہی دو سو سے زیادہ ووٹ لے کے انشاءاللہ جو ہے وہ کل وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے اور ان مخالفین اور وہ مخالفین کہ میں آج مطالبہ کرتا ہوں پنجاب اسمبلی کے اس فلور اس جناب کے سامنے کھڑے ہو کے پوری پاکستانی کونک سے سامنے کہ آرٹیکل سکس لگایا جائے جب پاکستان کی نیشنل سکوٹی کونسل نے ایکنالج کر لیا کہ ایک بیرونی ملک نے ایک بیرونی طاقت نے ہمارے امبیسیڈر کو بلا کر دھمکی دی کہ جناب اپنے ملک کے وزیراعظم کو تبدیل کر دو نہیں تو آپ کے اوپر بڑا بڑا وقت آئے گا اور دوسری صورت میں انہوں نے کہا کہ ہم تحریک ادم اعتماد آنے والی ہے اس آنے کے بعد جو رزلٹ آئے گا تو ہم فیسٹا کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا بیہیو کرنا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ دال میں کچھ کالا نہیں ساری دال کالی ہے یہ تحریک ادم اعتماد والی اور آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ان غداروں کے اوپر جو بیرونی طاقتوں اور جو ملک دشمن طاقتوں کی شاہ کے اوپر پاکستان کے سسٹم کو ڈیریل کر رہے ہیں پاکستان کے پولٹیکل سسٹم کو ڈیریل کر رہے ہیں انشاءاللہ کل پنجاب اسمبلی کے اندر ان کو شکست ہوگی اور شام کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی ٹیکنیکل بنیاد ہو پر انشاءاللہ وفاق کے اندر تحریک ادم اعتماد جہاں وہ ناکام ہوگی ہے اچھا میں ذاتی طور پر دیکھیں میں ایک میڈیا پرسن ہوں پھرشنے دس بارہ سال سے پارٹی کے حوالے سے بھی پھر انفارمیشن منسٹر کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے میڈیا کو ایکسس ملنی چاہیے تھی میڈیا کو آنا چاہیے تھا اور میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ایک پلر ہے ریاست کے ایک پلر ہے اور اس کو اپنا ایک آزادانہ رول پلے دینے کی اجازت ہونی چاہیے تھی چوان صاحب یہ فرمایے گا کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تین گروپ ہیں فیاض الحسن شہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں چوہدری پرویز اللہی دو سو سے زائد ووٹ حاصل کریں گے اور کامیابی پی ٹی آئی کو ہی حاصل ہوگی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیرون ملک کے ایمبیسی نے دھنکی دی کہ وزیراعظم کو تبدیل کریں اور میں یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ تحریکی ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی جو بالکل فیاض الحسن شہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جیت ہماری ہوگی تمام تر نمائندے اور عرقین ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ صرف دکھاوے کا کھیل ہے یہاں پر ہونے کچھ اور والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تحریکی ادم اعتماد کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر وہ بھی کامیاب ہوگی اور وزیراعظم عمران خان سرخ رو ہوں گے